سلام علیکم موی ورڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وائٹ سوز چکن بریڈ بنانے کی ریسیپی بتائیں گے جو کہ بنانا گھر پہ بہت آسان ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میرے بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو یہاں پہ سب سے پہلے وائٹ سوز بناتے ہیں وائٹ سوز بنانے کے لئے میں نے لیا تھا ون ٹیبل سپون میدے کو میں نے اچھی طرح بھول لیا ہے اس میں میں نے آدھا کپ دودھ ڈال دیا ہے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح پکا لیا ہے پھر اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈال کے اچھی طرح پکا لیا ہے جب یہ اچھی طرح پک جائے گا اس میں ہم ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بھڑ کے مکھن کا ایٹ کر کے اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح پکاتے جائیں گے جب یہ سوز ہمارا ٹھیک ہو جائے گا اس میں ہم ون کپ کے قریب جو ہے وائل چکن شریڈ کیا ہوا ایٹ کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہمارا وائٹ سوز اور چکن جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے برابر مایونیز ایٹ کریں گے آپ کوئی بھی برینڈ کی مایونیز ایٹ کر سکتے ہیں یا میرے پاس کسی ایک برینڈ کی مایونیز تھی میں نے اس کے دو چمچ پڑھ کے اس میں ڈال دیا ہیں تو آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے کرنا ہے اس کو اچھی طرح پکا کے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں دوسری طرف آپ نے کیا کرنا ہے ڈو کو بیل لینا ہے اور اس کے درمیان میں اس وائٹ سوز چکن کو سپریٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کٹ لگا لینے ہیں ڈو کی دونوں سائیڈز پہ دونوں سائیڈز پہ کٹ لگا لینے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح فش کی شکل دے لینی ہے اور اسے ایک بیکنگ ٹرے میں رکھ کے آپ نے پتیلے میں بیک کر لینا ہے آپ نے میری ویڈیوز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ میں کس طرح پتیلے میں بیک کرتی ہوں سیم وہی پروسیجور آپ نے فالو کرنا ہے تو دیکھ سکتے آپ ہماری کتنی مزیدار وائٹ سوز چکن بریڈ بن کے تیار ہوئی ہے اس کو گھر پہ بنانا بہت آسان ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے سٹے ٹیونڈ ویل لائف ویڈ سمیرہ